بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے فرائی گوشت مسالہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں میں ہمیشہ ڈیفرنٹ ہی ریسپی لے کر آتی ہوں آپ کے لیے تو آپ کو یہ ریسپی بھی انشاءاللہ پسند آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینس بتا دیتی ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ہم جو ہے میں اس میں ایٹ کروں گی اور کوئی مکن چیزوں سے میں جو ہے اس کو گوشت کو میرینیٹ کروں گی تو میں نے دو سب چاس گرام جو ہے چکن لے لی ہے اس کے علاوہ ہم نے فور ٹی سپون ہم نے اس میں یوگرٹ لے لیں گے یعنی دہی اور جینجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ لے لیا ہے ہم نے ون ون ٹی سپون اس کے علاوہ بلیک پیپر لی ہے ہاف ٹی سپون اور جو مسالہ آتا ہے فرائی گوشت کا مسالہ وہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے اس میں گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم اس میں حضب ضرورت نمک ایٹ کریں گے اور مسالہ جات کے علاوہ ہم اس میں میں نے جو ٹیمارٹر کاٹی ہیں ان کو میں نے چھیل لیا ہے اسی طرح سے ہم اس میں چھیل کے ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ تین ہری مرچے جن کو ہم نے کانشے دے لی ہیں دم کے وقت ہم اس میں جو ہے کانشے پتلی پتلی جو ہم نے کانشے کاٹی ہیں ادرک کی وہ ہم ایٹ کریں گے اور دھنیا تو سب سے پہلے میری نیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کرنے کے لیے جو ہم نے لسن ادھرک اور یوگرٹ رکھا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے گوشت کے ساتھ اور ساتھ میں ہم یہ تمام مسالہ جات جو ہیں ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے تو میرینیٹ کرتے ہیں جی اچھی طرح سے ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے تمام مسالہ جات اور یوگرٹ اور گارلک اور جنجر پیسٹ ایٹ کر کے ہم نے چکن کو جو ہے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا ہے تو اب ہم ون ٹیبل سپون آئل اے لے کر جو ہے ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لیتے ہیں جی چکن کو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو کم سے کم ہم ایک گھنٹہ میرینیٹ کریں گے اور ٹین ہم نے ٹیماتر لیے تھے جس کے ہم نے چھلکے جو ہے وہ تار لیے تھے اور اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے جی ٹیماتروں کا پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم ٹیماتر جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں پلیٹ میں نے نکال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست سا ہمارا جو پیسٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب میں جو ہے میرینیٹ کیا ہوا چکن فرائی کروں گی ایک ہم کڑائی لیں گے جی میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہے اب ہم فرائی کریں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو میرینیٹ کیے ہوئے اور جس میں میں نے پیاز ٹیماتر جو ہے جس گھی میں میں نے تھوڑے سے اس کو براون کیا تھا پہلے ہم نے گلا لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ آلریڈی ٹیماتر جو ہے خود اپنا پانی چوڑتے ہیں لیکن پھر اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو گلا لیا تھا تو وہ ہی آئل جو ہے ہم یوز کر لیں گے اور اس میں ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو سوری میرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں فرائی کریں گے جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے چکن کو سگی سے فرائی کیا ہے اور اب ہم ہلکی آنچ پر آنچ کو بلکل ہم سیرو کر دیں گے اور اس کو دم میں تھوڑی دیر پکنے دیں گے دس منٹ کیونکہ چکن جو ہے وہ اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے اور بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے اسے دم میں دس منٹ جو ہے پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ صحیح سے اندر سے گل جائے جی دس منٹ ہو چکے ہیں چکن کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم نے پہلے ہلکی آنچ میں جو ہے رکھا ہوا تھا تاکہ چکن کیونکہ اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے گلال لیا ہے اور فرائی بھی کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے جی ٹیمارٹر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے ایٹ کر دیا ہے اچھی طرح سے مکس بھی کر لیا ہے اس کو دو منٹ دھونیں گے جی اب میں اس میں ہری مرچیں ایٹ کر دوں گی اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے ہری مرچوں میں میں نے جو ہیں کانشیں لگائی ہوئی ہیں جی دو منٹ ہم نے صحیح سے اور بھوم لیا ہے فرائی گوشت مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس پہ ہرا دھنیا ایٹ کریں گے اور پتلی پتلی جو ہم نے کانشیں پاٹی نہیں تھی ادرگ کی وہ ہم ڈال دیں گے اس پر اور بہت ہی زبردستہ فرائی گوشت مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی میں ہم اس کو لیش آٹ کر دیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا مسالہ فرائی مسالہ چکن جو ہے کیسا بنا فرائی گوشت مسالہ اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملنگ ایک نئے ویڈیو میں بی آلائی چینل کے ساتھ تینکیو فر واشنگ سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ